اور جس کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افیاراں اللہ حبوب فرمایا بوسن و قابلہ ترحال کے لئے امام رمیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قائلات میں اردہ راحتنا نبی آئے میرے اللہ کے راحتان مہت ساری ہاتھ آگیتیاں ہیں لیکن جڑی جہانت اللہ نے اپنے قابلوں دی صورت دیر در بھی دیئے اس تو بڑی کوئی رحمت ہے لیکن نہ قائلات واسطے نہ اللہ کے خزانے دیر در اللہ نے اپنے خزانے در نیم تھی جوہر کوہر اور اللہ نے اپنے خزانے دیر چھوہر اپنے معلوم دیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوہر کے قائلات دیر در بھی دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیڑ کے اس قائلات دیر افزال حزیم فرمایا اللہ کے عالم میں احسان بڑے دنیا مالیاں تھی کیتے تھے لیکن جڑا احسان تھے انہا اللہ نے کبنی مالیاں دی شکل دیر در فرمایا ہے اس تو بڑا انہا اللہ دا دنیا مالیاں تھی ہو نہیں سکتا اللہ نے اپنا محبوب بیدیا اور آخر محبوب ہے ایک اللہ محبوب ہے ایک اللہ حبیب ہے اور سارے رسولہ دا عباد ہے سارے محبوب ہیں اس تو بات کوئی نبی نے اس تو آلہ کوئی حسنی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بیدیا کہ کائنات منفر کے مہتر ہو گئی ہر شہر نے آفاری صلی اللہ علیہ وسلم دنیا محبوب کو فائدہ اٹھایا چاہے ہونہ چیزیں چاہے زدہ چیزیں چاہے بجریں چاہے کوئش ہے ہر شہر نے میرے آفاری صلی اللہ علیہ وسلم دنیا محبوب کو فائدہ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاری رحمت پورا پورا فائدہ ہر اپنے محبوب آتا کرنایا صحیح والے دن در فائدہ ایمان والین ہوئے لیکن ویسے مجھوئی تو اٹھتے ساری کائنات منفرور کا فائدہ ہوئے حتیٰ کہ کافر نبی حضور علیہ السلام دن احمد تو فائدہ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد ہمام اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد ہمام اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد ہمام اللہ علیہ السلام لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت کو فرمایا ملی حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد ہماملہ علیہ السلام لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد ہماملہ سلام فرمایا کافراتا بھول ذکر فرمایا کہ ابو جاہل کہتا سی امیعہ خلف کہتا سی خطبہ شہبہ کہتا سی ولید کہتا سی کہ سارے بقبب کردے سن بقواس کردے سن کہ اسی کون والدادہ رسول نہیں ملدے اسی کون والدادہ پہ افر نہیں ملدے اسی کون والدادہ کاری آتے بھول کے راہ دشمنہ توڑے بہریہ دوسی جو کچھ ساڑے حلاف کر سکتے کر لو ساڑا جو کچھ پسان کر سکتے کر لو اسی توڑی کا لئے کوئی نہیں بننی اللہ تبارہ جبہ تعالیٰ نے اس دا منظر بیانا فرمایا اور انہاں دے کون نے پوری طرح بیانا فرمایا ان کا آنا بھول حق پاپی نائیو دیکھا اللہ کو ندعا کر دینے اللہ اگر تیرا سچا رسول ہے اسی اشتے مکر بڑے آن اسی اشتے ہنکاری کے پیاری بڑھ بے آن اگر تیرا سچا رسول ہے پھر اس جبہ نکار کرنا بڑا جرم ہے بڑا جرم بڑھ جاتا ہے اسی وہ جرم کر لیا اور اللہ کو اپنے رسولہ نار پیار کرنا ہے اپنے رسولہ کی اس دادہ تفاہ تو خود کرنا ہے اللہ اس رسول دادہ تفاہ کر اسی اشتے مکر بڑھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دینے انکانا عذاب والحمہ لنہیم دکا اگر تیرا سجا رسول ہے تیرا رسول ہے پھر اسی اشتے انکاریاں ساندھے تھے کوئی عذاب بید فاؤت علینا حجابتا من السما اللہ اگر سجا رسول ہے ساندھے تھے پتھنا دی بارش ورسا اس واسدے کے پہلی آقومہ پتھنا دی بارش وردہ ترحنا کوئی آنے پتھر انہ کے برسے اور حلاب ہو گئے اللہ سی اشتے انکاریاں دے مکر بڑھ گئے ساندھے تھے پتھنا دی بارش فرمان آمی اتنا بی عذاب علیم اللہ کو خطبت کو آمک رہنے اللہ کو کو اپنے حق دے ادت اپنا خوصان کو آمک رہنے کہہ دیں اگر پتھر نہیں آتے اگر پتھر آنے پر ساتھ نہیں ہوں دے پھر اللہ ساتھے ہوگے کوئی حنوکہ اللہ کو بھیگ دے پھر دے مکر بڑھ گئے اللہ کو خطبت کو آمک رہنے اپنے مہا بھو دی شامو بیان پرمایاں اے تاہیے پہندے ساندھے اگر سچا رسولے ہسی اشتہ کی نپار پہ کرنے آم اللہ کو ستا دی باؤ پرماں تھاری آر اپنے یار آتا دی پاک دا ہوں دے اونا دی سیڈ جاندہ ہوں دے اونا دے کوئی حرم نہیں آنے دن دا اوہی حرم نہیں اپنے یار آتے ہو تے کوئی غل برداشت نہیں کر دا اونا دی توہین برداشت نہیں کر دا اللہ اگر تیرا سچا رسولے فیرے تیرا مہا بھو بے تیرا پیارائی نسانے اللہ کو اس دا ہنکار پراندے جلو دیتر ساندھے کوئی عذاب دے سزا نازل فرمای اللہ کو مہدے دے مہا بھو بھو دینا پہلے آنوں سمجھ کوئی نہیں آرہی اے سمجھ دینے کہ تیرے ہنکاری کے بیری بڑھ کے بڑھے خوش کر دینے اے سمجھ دینے اللہ سمجھ دے اللہ اگر تیرا پیارائی نیم پہ بڑھا اسیل فرمای دیاں پہلے نہیں پہ بڑھا اسیل فرمای دیاں پہلے نہیں پہ بڑھا اے دا مطلب کے لیلہ دا سچا رسول نہیں اللہ فرما دے مہا بھو اے سیگر نہیں وما آتبان اللہ بھلی وعردی بھاہو وانہم تفیہم اللہ فرما دے مہا بھو انہا تے عذاب دے پیجے چھڑا انہا تے پتھران دی برسان دے کر دیاں انہا نو حلاق آتی کر دیاں انہا نو حلاق آئی ہی کر دیاں لیکن میں لائے تو انہا تے عذاب پیجے چھڑا لیکن میں لائے پیجے چھڑا آتیے حلے تو انہا نو حلاق ہے لیکن انہیں ساری چیزیں پچھے رکھ کے اگر میں اللہ چاند انہیں عذاب بیٹے سکنا لیکن آدم جیڑی شہ میں کوئی روک دن دیئے جیڑی بنے تو اپنا عذاب میں روک لڑنا وہ شہ میں دھولا نہیں سفاربا نہیں حضر عصبت نہیں مقام عبرالیب نہیں کوئی بول جگہ نہیں کوئی ہو انسان نہیں کوئی ہو رہستی نہیں اللہ کرماتے نے باہتا فیح باہا لوگ جنہوں تیرا چیرا سامنے آندہ ہے میرا نسا پھر جانتا ہے اس واسطے میں نے تے پناہ ساری کے ہدا میں ارز کیتا ہے حضور دی رحمت کو حضور دی رحمت کو کاغرہ نے بھی فیدہ اٹھایا حضور دی رحمت کو کاغرہ نے بھی فیدہ اٹھایا ارے بھومن آنے تھی فیدہ اٹھایا ہی سہی لیکن کاغرہ اللہ پہنجھنے اینا بیوکو پر سندھ نہیں آری کہ اینا تجڑہ خام نہیں آلیا اور بھی کملی والی کی وجہ تو نہیں آلیا آج کملی والا دیئے تو اٹھ گئے بیڈن روڈس کو آکتا ہے لیکن اپنی کاغرہ تو نہیں آلیا میرے اللہ نے این ہی تر اس وانہ کی تعدیمی کرنا سی لیکن میرے اللہ کی سزادہ مزا سے چکھا ہے پھر کہندے پھر قصد زنین ہو گئے یادہا نے بھولوک اور آواز سانو کوئی ازتہ دینے والا دیکھنے بارہ اللہ تبارہ کا وطالہ نے دس چھڑیا محبوب تیری ذات اور تیرا وجود تیرا وجود رہنا ساری پہنات والے واسطے رحمتیں آپ دا وجود انہ کی شنامتی دی گرنٹی ہے انہ کی شنامتی دی گرنٹی ہے آقا لے صلاة و السلام آقا لے صلاة و السلام کافرہ دے درمیان موجود کافر حضور دے اردہ کرد موجود باوجود استے کہ اللہ رسول دے دشمن نبی دے دشمن قرآن دے دشمن رحمان دے دشمن ایمان دے دشمن مسلمان دے دشمن لیکن باوجود استے نبی دے موجود نہیں کونانو فائدہ عطا کر رہی ہے اور نبی دی مصوت اور نبی دا مرنہ دے کون موجود ہونا کونانو سلامتی عطا کر رہے ہیں رحمتِ عذاب کو نجات وقتی طور کے دیرے ہیں اوہ یارو کافر نبی دی موجود کی تو انہا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ رحمتِ عذاب کو بچے ہوئے ہیں رحمتِ صلاح کو بچے ہوئے ہیں قربان جانا صحابہ دی عظمتوں جنہیں نبی دے مرنوالے قرآن کے مننوالے اللہ کے مننوالے سارے مننوالے جنہیں نبی دے موڑے گئے اللہ عمتِ رازی کے ہونے گھنوئے گا جنہیں کافر حضورتی موجود کی دے اندر نمضی صلاحات و بچے ہوئے ہیں حضورتی موجود کی دے فائدہ ہو رہے ہیں جنہیں حضورتِ مننوالے حضورت کے بر مٹنوالے کونانو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا وہ دنیا دندر بھی کامیاب آخرتِ ترویر کا ہوئی ہے اور صحابہ تھا سارے پشکسمت لیکن قرآن جہئی سیدنا لوگ وکر صدیق اور سیدنا فارو پیاس رضی اقلاق تعالیٰ کی قسمتوں رب العالمین نے دنیا جبیدان رکھے آقا جنت دندر محبوب دینار خادمی ارام کر لے پھر حضورتِ صلی اللہ علیہ وسلم ترویود کی نماز نبائے سے خیر لے گا کافر تاک فائدہ اٹھاں کہ صحابی کوئی نہ فائدہ نہیں صحابی فیر نہیں جہنم دے لے یہ سوازتے جنہیں پاک پاک پر دے لے کہ اللہ تعالیٰ نبی صحابہ کے حلم چھ جانگے فلاں فلاں حضرت نبیل معاویہ دے بارے حضرت آئشہ دے بارے بک بک کرتے نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دست دیا کہ میرا محبوب دے دشمنہ دیوچ موجود ہوئے کہ دشمنہ ذاکھ کو وقتی طورتے بچ جاتے نے کہ محبوب سجنہ میں جو بیٹھا ہوئے تو سجنہ کی بیان جدا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب دی رحمت فائدہ ہر ایک نو نصیب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حبید بھی بنایا پیکرِ دل نبابن کے آیا روحِ ارزو سماون کے آیا پیکرِ دل نبابن کے آیا روحِ ارزو سماون کے آیا سن نبی رسولِ خداون کے آئے وہ حبیدِ خداون کے آیا اللہ دا محبوب ہے اللہ دا محبوب ہے اے حبیبِ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تے سب کچھ نچاور کیتا اللہ نے اپنے محبوب تے سب کچھ نچاور کیتا میرے اللہ نے محبوب تے سب کچھ نچاور کیتا آج زندہ نہیں ساڑے درمیان ورود نہیں اپنے روزِ مبارک دندت آرام فرمانے حضور علیہ السلام دفتھے ورود لینہ بھی کائنا نباس تے راکھیں حتیٰ کہ اس طرح دکسرت میں واقعات ہم نے آقا علیہ السلام علیہ السلام کی خبر تھے جا کے کئی دھوکہ نے دعا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤو بارش نہیں ہو رہی جانور کی بکھیں مر رہنے ایسی بڑے پرشانہ فصلہ تواہ ہو گئی آقا علیہ السلام در روزِ جا کے ساتھ بزارش کیتی ہے رب العالمین نے روزِ جا کے حرور کو لگے جا کے سبارش کیتی ہے حضور تو کیا یا رسول اللہ اللہ کو دعا کرو صاحبہ کہتے ہیں وہ صاحبہ کہتے ہیں حرور پر روزِ جا کے بزارش کیتی ہے رب العالمین نے دعا کی بارشتہ اللہ دوارہ اور تعالیٰ دکھاندے نے فرما حبود جتے بھی رحمت ہے جتے بھی رحمت ہے حضور دل رحمت تو کوئی انکار کرسکدہ نہیں آپ کا علیہ السلام تشریف لے آئے آپ کا علیہ السلام تشریف لے آئے تشریف لے آئے کسے نے اپنے اظہار خیال کو اس طرح نقم فرمایا ہے کہتا ہے سروری سیرات کی چاند بھی چمک رہا سروری سیرات کی چاند بھی چمک رہا جانے کس کی چاہ میں دربت پھٹک رہا سیندر شیطان میں خوف ساں پھٹک رہا بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا کون آرہا ہے جس کا اتنا شور ہے ایسا موسیٰ سب نبی کیا اور کھے اور ہے ایسا موسیٰ سب نبی کیا اور کھے کھے اور ہے ایسا موسیٰ سب نبی کیا اور کھے اور ہے شک غلب اتنا میں مرش رہا گئے آئی آواز مصطفیٰ کے آگے ایک طرف حلیمتی ایک طرف جہان تھا ایک طرف حلیمتی ایک طرف جہان تھا ایک طرف یقین تھا ایک طرف گمان تھا ہاری ہی تھی سنیئے اس پہ جو کی گان تھا آمینہ پلاد تھا آمینہ پلاد تھا آمینہ پلاد تھا وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی بات اس کی ہر جگہ آمینہ ہونے والی تھی دنیا اس کے نام کی بلا ہونے والی تھی ہر ستا دروت اور سلام ہونے والی تھی اتنے میں مدر خدا آمینہ کی گھر خدا پردے میں کیے ہوئے چاند تار پہد میں